السلام علیکم دوستوں دوستوں کیسے ہیں آپ میری دعا اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سمہ آمین دوستوں پچھلے دنوں پاکستان کے سندھ کے ماہی گیروں نے سوہ مچھلی پکڑی ہے جس کا نام میں نے رکھا ہے دائیمنڈ فش کیونکہ جو اس دائیمنڈ کو حاصل کر لیتا ہے وہ کروڑ پتی ہو جاتا ہے تو میں صرف یہ کہنے کے لیے ہوں گا انہوں نے تھوڑی سی مچھلیاں پکڑی جو کہ پچاس کروڑ کی بھی کی اور انٹرنیشنل مارکٹ میں اس کی قیمت کہیں زیادہ ہوگی جس طرح سے ہمارے ساپکا پرائم منسٹر نے اپنی گھڑیاں بیج دی ہار بیج دیئے تو وہ اس دوران وہ اکیس لاکھ ڈالر کہتے ہیں انہوں نے سات لاکھ ڈالر میں بیج دیئے انہیں کیا پتا انہیں بیچنے سے مطلب ہے اس کی مالیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو یہ مچھلیاں پچاس کروڑ روپے کی بھی کی ہیں جبکہ یہ انٹرنیشنل مارکٹ میں ہو سکتا ہے کہ یہ پانچ سو کروڑ کیوں ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں تو میں صرف یہ بات کہنے کے لیے آیا ہوں جب یہ مچھلی اتنی قیمتی ہے اتنی امپورٹیٹ ہے ڈائیمنڈ فش ہے میں نے اس کا نام رکھا ہے تو کیوں نہ پاکستانی گورنمنٹ اس کے اوپر توجہ دے اور اس کو پکڑے اور سرکاری سطح پر اس کی فارمنگ کی جائے اور اس کے ذریعے کروڑوں ڈالر پاکستان لائے جا سکتے جب آپ کو پتا ہے کہ ایک مچھلی اتنی قیمتی ہے تو اس کے اوپر کام کیوں نہیں ہو رہا اس پر کام ہو سکتا جب ہرن کی فارمنگ ہو سکتی ہے شیر چیتوں کی فارمنگ ہو سکتی ہے اور آپ یہ دیکھیں مچھلی فارمنگ بھی ہو رہی ہے اس پر تو محنت ہی نہیں کرنی پڑے گی ہمیں تو یہ سوا مچھلی یہ ڈائمنڈ فش کی فارمنگ کیوں نہیں ہو سکتی تو میں صرف یہ کہنے کے لئے آیا ہوں کہ ہمارا ملک جہاں پر دیگر چاروں موسم ہیں اور دیگر مادنیات ہیں دیگر فروٹ کے معاملے میں ہم آگے ہیں چاول کے معاملے میں ہم آگے ہیں اور ابھی میں کیا کیا بولوں جھوٹ میں ہم آگے کرپشن میں ہم آگے چیٹنگ میں ہم آگے فراد میں ہم آگے تو میں کہاں تک وہ کہتا ہے کہ جہاں سے پتھر اٹھاؤ وہیں سے ہی جو انہیں ایک فرادیا نکل آتا ہے تو بھارال دوستو تو یہ سوا مچھلی کے معاملے میں بھی ہم آگے جا سکتے ہیں تو اس پر تھوڑے سے ورک کی ضرورت ہے تھوڑی سی ویل ہونی چاہیے اور تھوڑی ایفرڈ ہونی چاہیے تو انشاءاللہ تعالی اگر یہ سوا مچھلی کے ہم دس بیت فارم بھی بنا لینا اور ہر مہینے ہم سو پچاس مچھلیوں کی فارمنگ کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں تو ہمارے ملک میں لاکھوں ڈالر آ سکتے ہیں تو ویسے تو یہ آپ کو مزاک لگ رہا ہوگا دوستو یہ مزاک نہیں ہے بلکل سیریس بات ہے اور اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا اللہ تعالی نے ہمیں یہ سوا مچھلی جیسی نعمت دیئے تو اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس کی فارمنگ کرنی چاہیے یہ ہمارے جو ماہیگیر ہوتے ہیں میں ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں جو غریب تھے اور اب امیر ہو گئے ان کو بھی مبارک ہو اور اپنے پیسے کا درست استعمال کریں اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں شکرانے کے نوافل پڑیں آپ نے دیکھا ہوا زندہ مچھلیاں بھی یہ لوگ لا سکتے ہیں تو بورٹ کے اندر ٹینک وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ سوا مچھلیاں زندہ لائیں اس کے بعد اس پر ہمارے سائنس دان ریسرچ کریں اس کے بعد اس کی فارمنگ کرنے سمپل کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے تو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کا نام ہے کڑوی باتیں اسے سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں اپنی فیملی کا خیال رکھیں دوستو السلام علیکم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد اور ابھی بنو میں جو آپریشن ہوا ہے تو میں دل کی گہرائیوں سے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کرا جس میں ہمارے جوان بھی شہید ہوئے اور دہشت گردوں کو واسیر جہنم کرا تو پاک فوج کے لیے ایک سلوٹ پاک فوج زندہ باد پاک آرمی زندہ باد السلام علیکم